بھاجپا نے کہا کہ ہم اس کچھرے کے پہاڑوں کو صاف کر کے وہاں پر ایک آکسیجن کا پارک بنائیں گے بھاجپا والوں آپ بھی نریندر موڈی کی طرح بھیگنے میں ان سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ جو بھاجپا والے آ جا کر کہہ رہے دانی نمدہ کی جنتہ سے کہ ہم ایسا کر دیں گے ان کا مزاق ایسا ہے کہ جیسا کہ نریندر موڈی نے کہا تھا کہ میں ایک گوبر دھن پلائنٹ بنا چکا کیوں کچھرہ لاکر دالا جاتا ہے اس لیے کہ اس علاقے میں ال سنگت سوال مسلمان اور دلت رہتے ہیں تو یہاں پر بھی وہی حال ہے دلی کے اوکھرہ میں بھی وہی حال ہے جو کانگریس کا ایملے اور بھاجپا کی سرکار اس ویدھان سوا کے اس اسمبلی حلقے کی عوام کو کچھرے کی طرح دیکھتی ہے تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ان کو اکمت دیجئے نہ ستاویس سال کی بھاجپا کی سرکار نے نہ دس سال کے کانگریس کے بدایت نے ایملے نے دانیلی مڑا کی جنتہ کے لیے کوئی بکاس کا کام کیا پچھلے دس سال سے اس اسمبلی حلقے میں کانگریس کے امیدوار کو آپ نے کامیاب کیا دو ہزار بارہ سے وہ جیت کر آئے پھر سترہ میں دوبارہ ان کو آپ نے ان کو کامیاب کیا دس سال میں دانیل امڑا ویدھان سوا میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا کوئی بکاس کا کام نہیں ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس اسمبلی حلقے میں ایک پیرانہ ایک جگہ ہے جہاں پر پور احمد آباد کا کچھرہ لاکر دال دیا جاتا ہے اور اب وہ کچھرہ اتنا بڑا ہو گیا کہ پچھتر فیٹ کا ایک پہاڑ کے طور پر بن گیا ہے پور احمد آباد کا کچھرہ وہاں پر لاکر دال دیا جاتا ہے کچھرے کو جلایا جاتا ہے اور اس کچھرے کی بدوہ کی وجہ سے اس کی باس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بچوں کی ہمارے ماں اور بہنوں کے ان کے پھپڑے خراب ہو جاتے ہیں لنگز خراب ہو جاتے ہیں جو دس سال سے یہاں پر آپ کا ہوت لے کر کامیاب ہوتا رہا اور ستہویس سال سے بھاجپا کی سرکار ہے ان دونوں نے دانی لیمڈا عوام کی بھلائی کے لیے جس جگہ پر لا کر کچھرے کو دالا جاتا ہے اس کو ختم نہیں کر پائے تو کیسے بھاجپا اور کانگریس آپ سے اوٹ کا مطالبہ کر سکتی ہے بھاجپا کی سرکار نے کہا کہ یہاں پر جس جگہ پر کچھرے کے پہاڑ ہیں اب تو تین پہاڑ ہو چکے ہیں اور وہ تین پہاڑ کیا ہیں ایک کانگریس کے نام سے ہے ایک بھاجپا کے نام سے اور ایک دلی کے مکھے منتری چھوٹے ریچاز کے نام سے تینوں پہاڑ ہیں تو بھاجپا نے کہا کہ ہم اس کچھرے کے پہاڑوں کو ساف کر کے وہاں پر ایک آکسیجن کا پارک بنائیں گے بھاجپا والوں آپ بھی نرندر موڈی کی طرح پھیکنے میں ان سے آگے بڑھ رہے ہیں آکسیجن پارک جب آپ نے کچھرے کو ختم نہیں کیا آپ اندازہ لگائیے کہ وہ پچھتر فیٹ کے جو تین پہاڑ کچھروں کے ہیں ساٹھ لاکھ میٹریک ٹن کچھرہ وہاں پر ہے اور روز وہاں پر کتنا کچھرہ لاکھیں ڈالا جاتا ہے وہاں پر روز وہاں پر چار ہزار میٹریک ٹن کچھرہ لاکھیں ڈالتے ہیں جو کانگریس کا ایملے اور بھاجپا کی سرکار اس ویدھان سبا کے اس اسمبلی حلقے کی عوام کو کچھرے کی طرح دیکھتی ہے تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ان کو اٹھ مت دیجئے آپ ایک مرتبہ ہماری بہن کوشی کا پرمار کو پتن کے نشان پر بٹن دبا کر کامیاب کرئے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب ہماری بہن کامیاب ہوگی دانی لیمڈا سے تو وہ خود یہاں پر کچھرے دالنے کے کام کو روکے گی اس کچھرے کے ختم کرائے گی یہاں پر اور آپ کو ایک راحت کی سانس ملے گی یہ جو بھادپا والے آج آ کر کہہ رہے ہیں دانی لیمڈا کی جنتا سے کہ ہم ایسا کر دیں گے ان کا مزاخ ایسا ہے کہ جیسا کہ نرندر موڈی نے کہا تھا کہ میں گوبر دھن پلائنٹ بنا دوں گا میرے بھائی گوبر دھن پلائنٹ نہ موڈی صاحب بنائے نہ کانگریس نے کچھ کیا بارش ہوتی ہے تو آپ کے گاڑیوں میں آپ کی موٹر سیکل میں گھروں میں پانی گھز جاتا ہے آپ کے پاس پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے نہ ستالیس سال کی بھاچپا کی سرکار نے نہ دس سال کے کانگریس کے ودایق نے ایمیلے نے دانی لیمڈا کی جنتہ کے لیے کوئی وقاس کا کام کیا اور پھر اب دلی کا چھوٹا ریچارج آ کر کہتا ہے کہ میں ایسا کر دوں گا میں ویسا کر دوں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دلی کی پارٹی کے چھوٹے ریچارج کے بارے میں دلی میں کی علاقہ اوکھلا آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے انٹرنیٹ پر جا کر اس اوکھلا کے علاقے میں بھی اسی طرح کی کچھرے کو لا کر دالا جاتا ہے کیوں کچھرہ لا کر دالا جاتا ہے اس لیے کہ اس علاقے میں السنکت سماج مسلمان اور دلیت رہتے ہیں تو یہاں پر بھی وہی حال ہے دلی کے اوکھلا میں بھی وہی حال ہے